بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پورے ملک کے اندر بارشوں نے بہت تباہی پھیلائی ہے اور بالخصوص کراچی جو پاکستان کا اقتصادی دار الخلافہ ہے وہاں پہ بارشوں سے نوے سالوں کا ریکارڈ ٹوٹا ہے نوے سالوں کے بعد وہاں پر اتنی بارش ہوئی ہے جس نے پورے شہر کا نظام تلپٹ کر دیا ہے اور تمام کراچی کے رہنے والوں کے لیے ان کی املاک کو نقصان پہنچا کر اور جانی نقصان کے ذریعے بہت مشکلات پیدا کی ہیں ایک ایسے وقت پر کہ جب کراچی کے اندر اتنی تباہی واقع ہو چکی ہے امید یہ کی جاتی تھی کہ حکومت سنجیدگی کا مظاہرہ کرے گی اور حکومت سندھ کے ساتھ مل کر کراچی کے عوام کی عبادکاری اور کراچی کی تعمیر نو کے لیے اپنے تمام وسائل جھونکے گی لیکن آپ نے یہ دیکھا ہے کہ چند دنوں سے وفا کی حکومت کراچی کی تباہی کے اوپر بھی سیاست کر رہی ہے اور یہ حکومت مسلسل ہر کرائیسس کے اندر انتشار کے بیج بو رہی ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا جب کرونا کی وبا پیک کر رہی تھی بجائے اس کے کہ یہ حکومت سبائی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرتی وفا کی حکومت نے سبائی حکومت کے ساتھ مہازرائی اختیار کی اور وفا کی وزراء نے کراچی میں جا کے سبائی حکومت کے ساتھ تبلے جنگ بجایا اور اس لیک آف کوارڈنیشن کا نقصان عوام کو پہنچا ہمیں امید تھی کہ جو تباہی کراچی کے اندر آئی ہے جہاں سے اکیس سیٹوں میں سے پی ٹی آئی نے آٹی ایس کے ذریعے چودہ سیٹیں حاصل کی ہیں کم از کم وزیر آزم یہ تو لاج رکھیں گے کہ اگر اکیس میں سے چودہ سیٹیں انہیں کسی طرح ملی ہیں تو وہ کراچی میں چودہ گھنٹے تو گزارنا پسند فرمائیں گے لیکن وزیر آزم صاحب نے پانچ گھنٹوں کے لیے کراچی کو ہاتھ لگایا اور واپس آ کر سندھ حکومت کے ساتھ ایک نئی جنگ شروع کر دی اور گیارہ سو عرب کا ایک مفروضوں پہ مبنی پیکج کا اعلان کر کے انہوں نے کراچی کے عوام کو ایک لولی پاپ دینے کی کوشش کی ہے جو منصوبے کراچی پیکج میں شامل کیے گئے ہیں یہ منصوبے پہلے سے پی ایس ڈی پی کے اندر شامل ہیں ان منصوبوں کی گنتی کر کے ان منصوبوں کی لاغت کو اس پیکج میں شامل کر کے آپ کراچی کے لیے پیکج نہیں بنا سکتے چونکہ یہ منصوبے تو پہلے سے ہی کراچی کا حصہ ہیں کے ٹو کا منصوبہ کے فور کا منصوبہ پہلے سے ہی کراچی میں وفاق اور سندھ حکومت چلا رہے تھے کے سی آر کا منصوبہ پہلے سے ہی سی پیک میں آ چکا ہے سوال یہ ہے کہ کیا وہاں پر وفاقی حکومت نے ان غریبوں کے لیے جن کے مکان تباہ ہو گئے ہیں جن کے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں ان کے لیے کوئی امدادی پیکج کا اعلان کیا ہے اس امدادی پیکج کے لیے کتنے وسائل فرام کیے گئے ہیں سندھ کے اندر جو فصلیں تباہ ہوئی ہیں ان غریب کسانوں کے لیے حکومت نے کیا کسی قسم کے امدادی پیکج کا اعلان کیا ہے اور کیا وہاں پر کوئی رقم کا اعلان کیا گیا ہے تو وہ صفر جمع صفر برابر صفر کے ہیں یہ صرف ایک شعب دابازی کی گئی ہے نمبرز کی شعب دابازی عداد و شمار کی شعب دابازی جس کے ذریعے کراچی کے عوام کو طفل تسلیح دے کے یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کی مدد ہو رہی ہے ان کی مدد اس طرح نہیں ہوگی اور اب جو وفاقی حکومت نے جنگ شروع کی ہے صبائی حکومت کے ساتھ مجھے ایک خدشہ ہے کہ اس سے سندھ کے اندر بد امنی پھیل سکتی ہے سندھ کا درونی امن خراب ہو سکتا ہے میری دعا ہے کہ ایسا نہ ہو لیکن یہ حکومت اپنی نااکبت اندیشی کی وجہ سے اپنی چھوٹی سوچ اور تنگ نظری کی وجہ سے ملک کے اندر ہر سطح پہ انتشار پھیلا رہی ہے انارکی پھیلا رہی ہے ہمارے آرمی چیف نے کہا چھ ستمبر کو کہ پاکستان کو فیفت جنریشن اور ہائیبریڈ وار کا سامنا ہے اس جنگ کے اندر دشمن کا بنیادی ہتھیار کسی ملک کے اندر انتشار پھیلانا ہوتا ہے انتشار پھیلا کے دشمن ملک کو اندرونی طور پر کمزور کیا جاتا ہے فیفت جنریشن وار کے اندر فوجیں حملہ نہیں کرتی ہیں ٹارگٹ ملک کی معیشت کمزور کی جاتی ہے ٹارگٹ ملک کو دنیا میں تنہا کیا جاتا ہے ٹارگٹ ملک کو اندرونی طور پر انتشار کا نشانہ بنایا جاتا ہے آج اگر پاکستان کو ہائیبریڈ وار کا سامنا ہے تو دشمن کے لیے اس ہائیبریڈ وار کو کامیاب کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ عمران خان کی حکومت اور ان کی انتظامی اور سیاسی پالسیاں ہیں جو ملک و انتشار کی طرف دھکیل رہی ہیں ایک طرف سیاسی انتشار ہے تو دوسری طرف انتظامی انتشار ہے آج آپ نے دیکھا کہ یہ بات پھر ثابت ہوگی کہ یہ حکومت جس طرح نیب کو استعمال کر رہی ہے جس طرح چیرمن نیب کو بلیک میل کر کے اپنے مخالفین کے خلاف نیب گردی کر رہی ہے یہ مسلسل اس کوشش میں ہے کہ پنجاب کے اندر بھی پولیس گردی کی جائے ہر آنے والے آئی جی کو کہا جاتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے مخالفوں کے خلاف جھوٹے مقدمے بنائے پی ٹی آئی کے مخالفین کو تھانے اور پولیس کے ذریعے انتقامی کاروائی کا نشانہ بنایا جائے میں ان پانچ آئی جیز کو سلام کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے عمران خان اور عثمان بزدار کے انتقام کے ایجنڈے کا آلہ کار بننے سے انکار کیا اور بلاخر انہیں تبدیل کر دیا گیا دو سالوں میں پانچ آئی جی پنجاب کے اندر تبدیل کیے گئے ہیں اس لیے کہ یہ پانچ کے پانچ پولیس افسر جو پولیس سرویس آف پاکستان سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے پی ٹی آئی کا نمائندہ بننے سے انکار کیا ان پانچ آئی جیز نے پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کے انتقامی ایجنڈے کو چلانے سے انکار کیا لہذا وہ پانچ پولیس کے سینئر آفیسر جن کو عمران خان اور عثمان بزدار نے محض اس لیے ٹرانسفر کیا کہ وہ نیب کے چیئرمن کی طرح وہ نیب کی طرح مخالفین کو جھوٹے مقدموں میں پھسانے کی پولیسی سے انکار کر رہے تھے ہم ان پانچوں آفیسروں کو سلام کرتے ہیں اور مجھے یقین ہے پولیس سرویس آف پاکستان کا جو بھی بازمیر افسر جو بھی فرض شناس افسر آئی جی کے منصب پہ لگے گا وہ چیئرمن نیب بننے سے انکاری ہوگا وہ چیئرمن نیب کی طرح جھوٹے مقدموں میں اپوزیشن کو نہیں پھنسائے گا اور جو نئے افسر لگائے گئے ہیں میں ان کی مدت ملازمت بھی چند مہینے سے زیادہ نہیں دیکھ رہا اس لیے کہ جو افسر فرض شناسی کرے گا جو افسر انتقامی ایجنڈے پر نہیں چلے گا وہ عثمان بزدار اور عمران خان کے پیمانے پر پورا نہیں اتر سکتا اس وقت پنجاب کو انتظامی طور پہ مفلوج کر دیا گیا نونو سیکٹریز تبدیل ہو چکے ہیں چھے چھے کمیشنر تبدیل ہو چکے ہیں پانچ پانچ ڈپٹی کمیشنر زلوں کے اندر تبدیل ہو رہے ہیں جس صوبے کے اندر دو سالوں میں چار چیف سیکٹری پانچ آئی جی آٹھ آٹھ نونو دس دس سیکٹری تبدیل ہوں گے آپ مجھے بتائیے وہ صوبے کا انتظامی دھانچہ کیسے چلے گا انہوں نے جہاں سیاست کے اندر انتشار پیدا کیا ملک وقت پاکستان کے انتظامی دھانچے کو بھی یہ مفلوج کر رہے ہیں اور بدترین طور پہ انتشار کی طرف دکیل رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی حکمرانی سے پاکستان مضبوط نہیں ہو رہا کمزور ہو رہا پاکستان کا تماشا بن رہا ہے اور دوسری طرف آپ دیکھئے کہ جو چند دن پہلے گلوبل انوویشن انڈیکس ریلیز ہوئی ہے بیس سو بیس کے لیے اس میں پاکستان کی مزید تنزلی ہو چکی ہے پاکستان پچھلے چار پانچ سالوں میں اس پر بدرجہ بدرجہ اوپر جا رہا تھا لیکن اب ہم اس میں تنزلی کا شکار ہو گئے ہیں کس لیے کہ ہماری یونیورسٹیوں کے فنڈ کاٹ دیے گئے ہمارے ہاں ریسرچ کے فنڈ ختم کر دیے گئے حکومت کی توجہ اس طرف نہیں ہے کہ ہم نے ریسرچ انڈ ڈیویلپمنٹ کے ذریعے پاکستان میں سائنٹیفک انوویشن کیسے بڑھانی ہے حکومت کی ساری توجہ اس طرف ہے کہ ہم نے ریپریشن ریاستی جبر میں انوویشن کیسے کرنا جس ملک کے کیپٹل سے لوگ اٹھائے جائیں اور ان کا یہ نہ پتا چلے کہ کس نے اٹھا لیا ہے جس ملک میں روزانہ یہ خبریں لگیں کہ اس کے نوجوانوں کو ریاستی جبر سے مارا جا رہا ہے یا اغوا کیا جا رہا ہے دنیا اس ملک کے بارے میں کیا تصور کرے گی اس ملک کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے امران خان پاکستان کی بدترین فیشسٹ رجیم ہے اور اگر ہم نے اہل پاکستان نے اس امران خان کا جو مودی کی طرح پاکستان میں ہٹلر بننا چاہتا ہے راستہ نہ روکا اس کا ہاتھ نہ پکڑا تو آنے والا وقت ہمیں معاف نہیں کرے گا ہم امران خان صاحب کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ کے فیشسٹ ایجنڈے کے آگے جھوٹے مقدمیں بنائیں آپ ہمیں جیلوں میں ڈالیں لیکن ہم آپ کے جبر کو قبول نہیں کریں گے یہ پاکستان ڈیموکریٹک آئیڈیلز پہ بنا تھا قائد اعظم کی کونسٹیچوشنل اس کی منزل ہے اس ملک کے اندر ہم اس ملک کے عوام کے بنیادی حقوق کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دیں گے اس ملک کو ڈکٹیٹرشپ نہیں بننے دیں گے چونکہ پاکستان کا وفاق جمہوریت کے ذریعے ہی قائم رہ سکتا ہے جمہوریت کے ذریعے ہی مضبوط ہو سکتا ہے اور اس آئین کے دھاگے سے ہی بندہ رہ سکتا ہے لہٰذا دار ادا کرے گی اور میں پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے کراچی کے مسئلے پر سیاست بنگ کریں سند حکومت کے ساتھ بیٹھیں اور اسی جذبے کے ساتھ بیٹھیں جس جذبے کے ساتھ ہم خیبر پختون خواہ کی حکومت کے ساتھ بیٹھتے تھے آپ کنٹینر پہ ہمیں گالیاں دیتے تھے لیکن ہم خیبر پختون خواہ کی حکومت کو اس کی رائلٹی ادا کرتے تھے ہم نے کبھی آپ کی منفی سیاست کی سزا خیبر پختون خواہ کی حکومت یا خیبر پختون خواہ کے عوام کو نہیں پڑھنے دی اور اس کا ایک اور ثبوت یہ ہے کہ ہمارے پانچ سالوں میں خیبر پختون خواہ میں جتنے یونیورسٹی کے پروجیکٹ بنے ہیں پاکستان کی ستر سال کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی چونکہ ہم نے تمام صوبوں کو ایک نظر سے دیکھا ہے آج اگر تھر کے اندر کوئلے کے پلانٹ چل رہے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ مل کر ایک ٹیم بن کر سی پیک کے ذریعے ان منصوبوں کی فائننس ہاصل کی جمہوریت انکلوسیو گورننس کے ذریعے چل سکتی ہے لیکن اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ ہی اس ملک میں پاکستانی ہیں آپ ہی اس ملک میں صحیح راستے پہ ہیں اور باقی سب غلط ہیں تو پھر آپ کو اپنے دماغ کا ایکسرے کرانا چاہیے اور علاج کرانا چاہیے اس ملک کے تمام سیاسی جماعتیں اتنی محب وطن ہیں جتنے آپ محب وطنی کا دعویٰ کرتے ہیں ہم سب پاکستانی ہیں ہم پاکستان کو انتشار میں دھکیل کر ہم پاکستانی معاشرے اور سیاست کو نفرت میں دھکیل کر اس ہائیبریڈ وار کے اندر دشمن کا کام آسان کر رہے ہیں جس کی آرمی چیف دعائیاں دے رہے ہیں عمران احمد نیازی صاحب آپ بتائیں کس کے ساتھ ہیں پاکستان کے ساتھ ہیں یا ان پاکستان کے دشمن کے ساتھ ہیں جو ہائیبریڈ وار کے ذریعے اس ملک میں انتشار پھلانا چاہتے ہیں آپ انتشار پھلا رہے ہیں آپ انتظامی انارکی پھلا رہے ہیں اور آپ کی یہ پالسیاں پاکستان کو کمزور کر رہی ہیں جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کو اتنا مفلوج اور کمزور کر دیا ہے کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو نوالہ تر سمجھ کے ہڑپ کر لیا کبھی بھارت کو جررت نہیں ہوئی تھی بہتر سال میں جررت نہیں کی تھی بھارت نے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کو ہڑپ کر سکے یہ آپ کی نالائکی آپ کی ناکامی اور آپ کی نااہلی ہے جس نے بھارت کو یہ جررت دی کہ وہ کشمیر کو ہڑپ کر گیا اور آج کشمیر کے عوام پر اس نے ظلم کا بزار گرم کر رکھا ہے آپ بتائیں سوائے آپ تقریریں اور ٹویٹر کرنے کے کشمیر کے عوام کو ان مظالم سے نجات دلانے کیلئے کیا کر سکیں تماشا دیکھ رہے ہیں ٹرینڈ بنا دیا ہے ٹرینڈ بنانے سے کشمیر کے عوام کو ازادی نہیں ملے گی ٹرینڈ بنانے سے پاکستان کے عوام کو بہتر زندگی نہیں ملے گی اپنے انداز حکمرانی کو بدلیں نہیں تو پاکستان کے عوام آپ کو ان اقتدار کے عوانوں سے نکال کر اس ملک کو آپ کے ظلم جبر ناہلی نالاکی سے نجات دلائیں گے بہت نظمی ہے بہت انتظامی ہے کوئی کام لگا شکریہ مات ادلیشن اتنی کم زور کی بٹی بھی کیوں دیں حکومت کے خاتم اور چلتہ کرنے کے لیے جب بات بن تھی ہے تو اپنا راستہ کیوں لیتے ہیں سوال یہ ہے دلی کے گلے میں گھنٹی باندے کا پہنچ ہے اور اے پی سی کا انعقاد حکومت کے اس پروپیگنڈے کی نفی ہے جو وہ کہتی ہے کہ آپ پیگنڈی بٹی ہوئی ہے اپوزیشن آئین کو بچانے کے لیے اس ملک میں جمہوری نظام کو بچانے کے لیے اس ملک کے اندر عوام کے بنیاد حقوق کی حفاظت کے لیے اور اس ملک میں امران احمد نیازی کی تباہ کاریوں کو روکنے کے لیے متحد ہے اور اول پارٹیز کانفرنس میں وہ اپنا اگلا لائے عمل پیش کرے گی آپ کی اپوزیشن کی سیاسی آپشن میں وہ تمام جمہوری اور آئینی طریقے موجود ہیں جن سے حکومت کو تبدیل کیا جا سکتا ہے ہم ہر اپنے جمہوری اور آئینی آپشن کو اختیار کرنے کا حق رکھتے ہیں بہت شکریہ دیکھئے اپوزیشن سے زیادہ خود یہ حکومت جلدی میں ہے کہ اس کو نکال باہر کیا جائے کیونکہ جو اس کی پالسی ہیں جیسے میں نے آپ سے کہا وہ پاکستان کے لیے ایک خطرہ بنتی جا رہی ہے دن بدن ہماری قومی صلائیت تباہ ہو رہی ہے ہماری قومی طاقت تباہ ہو رہی ہے ہماری معیشت تباہ ہو رہی ہے ہم اندرونی طور پہ زیادہ منتشر ہوتے جا رہے ہیں ہمارے سماجی مسائل پاورٹی ہے بیرزگاری ہے اس سے ایک سوشل انارکی کی طرف ہم جا رہے ہیں ہماری انتظامی ڈھانچے کو یہ تباہ کیے جا رہے ہیں ہماری گورننس تباہ ہو چکی ہے ہماری خارجہ پالسی نظر نہیں آتی آپ نے دیکھا ہے کہ وزارت خارجہ کے پانچ افسروں نے عدالت سے رجوع کیا ہے کہ حکومت نے جو وزارت خارجہ کے اندر تقرر کیا ہے اس میں میرٹ کو نظر انداز کیا ہے تو ہر طرف یہ دجیاں بکھیر رہے ہیں میرٹ کی اور انتظامی ڈھانچے کی اس طرح تو نہیں ملک چلتے جی اس میں چونکہ پیپلز پارٹی کی خواہش تھی اور ان کا اسرار تھا کہ وہ اس کی میزبانی کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے اسے میزبانی کرنا چاہتے ہیں اور دیگر سب جماعتوں کا بھی خیال تھا کہ اگر وہ میزبانی کرنا چاہتے ہیں تو ہم اسے میزبانی کرنا چاہیے